اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی روکسٹڈ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں چند دوستوں نے جس ٹاپک کی فرمیش کیا وہ ہے ڈیٹا ایکسچینگ کرنا ڈیٹا ٹراپل کرنا ڈیٹا کولیکٹر سے کمپیوٹر سے پہ اور کمپیوٹر سے ڈی پی ایس یعنی ڈیٹا کولیکٹر میں تو یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا ویڈیو بنانے کی لیکن توڑے کام کے مصروف اس کے جیسے دیر ہوگی تو دوستوں چلو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی دبا دیں اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ دوستوں کو اس کا فائدہ ہو سکے ساتھ اساتھ میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لیول کا ٹاپک شروع کریں گے لیول کے بارے میں پکڑانا شروع کریں گے وہ دو جو نئے ہیں اس فیلڈ میں تو ان کے لیے لیول پہ کام شروع کیا جائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ آپ یہ میل سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آن کرنے کے بعد اس میں یہ ہے ایکسچینج تو آپ نے سیدھا جانا ہے ایکسچینج میں اور ایکسچینج میں پھر یہ دیکھیں ٹو فائل ہے ٹو جوب ہے ٹو تری ڈی ایم سی ہے اور یہ یہ جو ٹو ہے یہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ فائل کمپیوٹر کی طرف پیجنی ہے اور یہ جو فرام ہے یہ فرام آپ نے کسی بھی کوئی بھی آپ نے آئیس ٹی کارڈ کے اندر کوئی بھی فائل رکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ نے اپنی جوب کے اندر لے کے آنا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے اپنی ڈیٹر کولیکٹر کے اندر رکھنا ہے تو آپ سیمپل آپ ٹو فائل پہ کلک کریں یہ دیکھیں ٹو فائل تو یہ ڈیٹر آ جائے گا تو اس میں آپ نے یہ ملٹیپل رکھنا ہے یہ دیکھیں ملٹیپل رکھنا ہے اس میں کوڈ لیبریری اور ڈیٹر یہ جب کچھ جو ہے آپ نے اس میں ملٹیپل رکھنا ہے اور اس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ ٹاپ کون میں تو یاد ایاد ٹاپ کون ٹیکسٹ کسٹرم اور آٹو کیا ڈی ایکس ایف یہ اس میں اسپورٹ کرتا ہوں اب باقی چیزوں میں میں جن لوگوں کو لینڈ ایکس ایمیل ہے اس کے بعد مایکرو سٹیشن نائنٹی فائل ہے اس میں بھی آپ یہ جو سوفٹ وی این ایم کے لیے بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ویدہ میرا تو آپ کے لیے سجیسن یہی ہے کہ آپ ٹاپ کون ٹیکسٹ کسٹرم میں ایکسپورٹ کریں یا پھر اگر آپ نے اٹو کرنے کام کرنا ہے تو بی ایکس ایس میں تو دونوں میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہ دبا دیا ہے ابھی ہم نیکس چلیں گے نیکسٹ گئے تو یہ دیکھیں پوائنٹس دو سو تین ہے اس فائل کے میرے اور کوڈ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا ہوئے دو کوڈ ہیں تو اگر آپ نے کوڈ کرنے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ رہنے دیں اس کو چیک کر لیں تو یہ آپ نیکسٹ کر دیں تو یونٹ جو آپ نے میٹر ہی رکھنی لائزنگ پر آتا ہے کہ ہم میٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیکسٹ دبا دیں آل پوائنٹس ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں آپ اس فائل کا نام دے دیں جو اسٹی کارڈ کے اندر آپ نے یہ دیکھیں میرا اسٹی کارڈ ہے ڈالا ہوا تو اسٹی کارڈ کے اندر یہ آپ یہاں فائل کا نام دے دیں تو میں اس کو مسلم ملک سروے اکیڈمی کے نام سے ایک فائل بنا دیتا ہوں تو آپ یہ کلک کریں تو دوبارہ آپ اسی کو کلک کریں یہ دیکھیں ابھی ڈیلی میٹر جو آگئے ہیں سپیس رکھنی ہے آپ نے کاما رکھنا ہے ٹیبز رکھنی ہے ادرز کیا رکھنا ہے تو آپ میں ٹیبز ہی رہنے دیتا ہوں جبکہ فائل سٹائل جو ہے وہ نیم ایسٹنگ نورتنگ آپ گھر آپ نے نورتنگ کو پہلے لے کے جانا ہے تو آپ یہاں سے یہ کلک کر کے یہ دیکھیں نورتنگ، ایسٹنگ اور لائٹیچوڈ لائنگیچوڈ اگر ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں اس کو یہی رہنے دیتا ہوں نیکسٹ اب آ دیتے ہیں ہاں سب سے ضروری بات یہ پریسیشن جو ہے پروڈیکشن جو ہے یہ آپ نے یو ٹی ایم جو رکھنا ہے نورتھ کون سے آپ نورت میں کام کر رہے ہو اور اس کے بعد ڈیٹم کیا ہے آپ کا ڈیوی جیس ہے یا اینل عبد ہے تو یہ آپ کو پتا ہوگا جو آپ جس ڈیٹم میں کام کر رہے ہیں جو آپ کے کوڈینیٹ سسٹم ہے تو اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں اگر نہیں دوستوں کو سمجھ تو اس پہ آلک سے ایڈیو بنا دیں گے تو یہ نیکسٹ اور یہ پلین کوڈینیٹس پریسیشن پریسیشن کیا ہوتا ہے کہ پریسائز جو چیز ہوتی ہے اس کو دیکھنا اس کو مثلا یہ دیکھیں یہ میٹر ہے یہ ڈیسی میٹر ہوتا ہے اور یہ سنٹی ہوتا ہے یہ سنٹی ہے اور یہ ملی ہے تو ملیوں تک کی مائیکرو ملی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ملیوں تک ٹھیک ہے یہ صحیح ہے تو پریسائز جو ہے وہ ہم اس کو سیجن جو ہے ہم اس کو یہی رہنے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایکس نے ایکسپورٹ سیکسیس فولی فینشڈ یہ اس نے دو کورز بھی ایکسپورٹ کر دی ہیں اور دو سو تین پوائنٹس جہاں وہ بھی ایکسپورٹڈ ہو گیا ہے یعنی کہ کر دی تو اب اس کو آپ کلوز کر دیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ یہ ایسا کریں کہ یہ دیکھیں یہ جی پی ایس کا یہ پچھلی جگہ ہے ایک منڈ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ کارڈ ڈالا ہوا تھا تو آپ اس کو دبا کے میں نکالنا ہوں یہ ہے یہ کارڈ جو ہے اس کا نکل گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس کا کارڈ یہ اس کا کارڈ ڈال گیا ہے تو جو ہم نے فائل بنائی ہے اب ہی آپ اس کو اپنے کمپیوٹر کے اندر ڈالیں یا اس کو اپنے لیپ ٹاپ کے اندر ڈالیں تو یہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ جیسے ہی ڈالیں گے تو آپ اس کی اس کی فائل کے اندر جائیں اس ڈی کارڈ کے اندر تو اس ڈی کارڈ کے اندر وہ آپ کو فائل ملے گی جیسے ہی آپ وہ آپ کو فائل ملے گی تو آپ وہ آپ کی جو نوڈ بک کی طرح ہوتی ہے اس شکل میں آپ کے پوائنٹس آ جائیں گے آپ ان کو آپ پھر آگے ایکسل میں ایکسپورٹ کر لیں یا آٹو کارٹ کے اندر ایکسپورٹ کر لیں تو وہ ایک انشاءاللہ الگ ٹوپک ہے انشاءاللہ اس کو بھی لیپ ٹاپ کے اندر آپ کو میں بتا دوں گا لیکن یہ ایکسپورٹ دیٹا ایکسپورٹ کرنے کا طریقہ ہے ایکسپورٹ بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ کمپیوٹر سے اس کو لے آئیں اس کارٹ کے اندر فرام فائل جو آپ کب کریں جب آپ فرام فائل پر کریں گے یا فرام جوب پر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں اسی طریقے کا اس سسٹم ہے آپ جیسے ہی آپ دباتے جائیں گے کیسے کیسے آپ نے کام کرنا ہے نیم آپ دے دیں اور جو بھی آپ کا نام ہوگا اس فائل کے اندر تو آپ نام دے دیں اور جیسے ہی آپ اس کو دیں گے نا کریں گے